مہنگائی کے ستائے عوام کو رلیف نہ ملسکا حکومت کا پیچولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وفاقی وزیر خزانہ ساکتار کہتے ہیں پیچول اور ڈیزل کی قیمتیں تیس جون تک برقرار رہیں گی نو میں کے واقعات میں ملوث ملزمان کا جیل ہی میں ٹرائل کا فیصلہ ملزمان کے خلاف انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت روزانہ ہوگی نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی ذریعہ صدارت اجلاس نو میں کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کاروائیوں کو تیز کرنے پر اتفاق نگران وزیرالہ کہتے ہیں کہ ثانہ نو میں میں ملوث کسی بھی شرپسند کو معاف نہیں کیا جائے گا کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونے دی جائے گی مسلم نگنون کا پنجاب منورٹی ونگ متحرک کرنے کا فیصلہ چیف اورگنائزر مریم نواز نے چھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سابقہ رکنے پنجاب اسمبلی راہیلہ خادم حسین پنجاب کمیٹی کی کوارڈینیٹر مقرر مریم نواز کی تین ہفتوں میں پنجاب منورٹی ونگ کا تنظیمی دھانچہ مکمل کرنے کی ہدایت جاری پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس انٹی کرپشن نے عدالتی حکم پر کیس کا ریکارڈ پیش کر دی عدالت نے پرویز الہی کی زمانت سینئر سپیشل جج خالد محمود بھٹی کی عدالت کو بھیجوا دی پرویز الہی کے وکیل رانہ انتظار کے دلائل مکمل سمات آج تک ملتوی کر دی گئی سیاسی ہمانگی کے لیے چودری شجاعت حسین کے ویشن کو آکے بڑھایا جائے گا مرکزی کی عادت جلد بلوچستان اور سندھ کے تنظیمی دورے کرے گی پاکستان مسلمی کے مشاورتی اجلاس میں فیصلہ آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلمی کو چاروں سوپوں میں متحرک کیا جائے گا اجلاس میں مختلف شخصیات اور سیاسی جماعتوں سے رابطوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا کراچی میر الیکشن میں مبینہ دھاندلی کا الزام جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن کے دفتر کے بہر احتجاج مظاہرین کی سندھ حکومت الیکشن کمیشن کے خلاف نارے بازی آج ملک بھر کی طرح لہور میں بھی یوم سیاہ منایا جائے گا کراچی کے میر الیکشن میں پیپلز پارٹی کی گھنٹا غردی کی مضمت کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی لہور سیاودین انساری کی میڈیا سے گفتگو بارش کے پانی کو جانچنے کے لیے سمارٹ کون منصوبہ مکمل نہ ہو سکا چار سال قبل واسا نے آئی ٹی او کتابوں سے انتیس سمارٹ کونیں بنائیں منصوبے کے لیے واسا کے اکاؤنٹ سے ستائیس لاکھ روپے ادا کیے گئے متعدد علانات کے باوجود واسا انتظامیاں سمارٹ کون منصوبہ فعل نہ کر سکی واسا نے منصوب میں بارش کے پانی کو جانچنے کے لیے سمارٹ کون منصوبہ متعارف کروایا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف کو آخر کار جامعہ پنجاب سے ڈگری مل گئی نواز شریف کی پچپن برس پہلے ملنے والی بی اے کی ڈگری گم ہو گئی تھی ڈگری گم ہونے کی وجہ سے سات جون دو ہزار تئیس کو ڈپلیکیٹ ڈگری اپلائی کی نواز شریف کے مشیر نے آثورٹی لیٹر دکھا کر وہ ڈگری حاصل کر لی پنجاب کی تاریخی اور قدیم ثقافتی امارتیں وارڈ سٹی آثورٹی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ نگران وزیراعظم نقوی کی ذریعہ صدارت اجلاس وارڈ سٹی آثورٹی کو تاریخی امارتوں کی اصل حالت میں بحالی کا ٹاسک دے دیا گیا لہور سمی دیگر شہروں میں تاریخی امارتوں کے گیر تجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم گورنر پنجاب علیہ ورحمان سے ڈیپیٹی کمیشنر رافیہ حیدر اور ڈی جی وارڈ سٹی کامران لاشاری کی ملاقات گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کے قدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی گورنر پنجاب نے متعلقہ محکموں سے ایک ہفتے میں قابل عمل تجاویز مانگنی ملاقات میں سیکرٹری ٹوریزم زہیر حسن ایم ڈی ٹی ڈی سی پی بھی موجود تھے کمیشنر لہور کا کمرشلائزیشن فیز کے نادہندگان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم کمرشلائزیشن فیز کی ادائیگی کے پروسس کو مزید آسان بنایا جائے پندرہ دن میں تمام شعبے اپنے اہداف ہر صورت مکمل کریں ڈی جی الٹی اے محمد علی رندھاوہ کا حکم الٹی اے کے ریسورس جنریشن اشلاس میں واجبات کے حصول کا سیکٹر وائز جائزہ لیا گیا پولیس اور سیف سیٹیز اتھارٹی نے منشیات کی بڑی کھی پکڑ لی سیف سیٹیز مونیٹرنگ ٹیم نے محمود بوٹی میں مشکوک رکشہ دیکھا باقبان پورا پولیس نے اطلاع ملتے ہی رکشہ چیک کیا چیکنگ پر رکشے سے پچپن کلو چرس اور پندرہ کلو فیون برامت کر لی گئی ملسم پرویز خان گرفتار مقدمہ درج نہور پولیس میں اسے چو اور چو کی انچارچ کے تبادل کر دی گئے سب انسپیکٹر غلام حسین اسے چو کوچ لکپت تینات اسے چو کوچ لکپت شفاق احمد کو پولیس لائنس جنرل ڈیوٹی لگا دیا گیا اسے چو شالیمار آصف ادریز کو پولیس لائنس رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ڈی آئی جی امران کشور نے تبادلوں کے احکامات جاری کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور انٹرنیشنل ریسورس کمیٹی کے ماں بین ایم او یو سائن چیئر پرسن سارا احمد کہتی ہے راچن پور اور ڈیرہ خاصدی خان میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس قائم کیے جائیں گے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور فلاحی تنظیم مل کر کام کریں گے اید الاسحا کی آمد آمد شہر میں بارش کے باوجود مویشی منٹیوں کی رونکیں کم نہ ہوئیں شاہ پور کانچرا مویشی منٹی میں بھاری برکم جان پر موجود شہریوں نے خوشکوار موسم میں مویشی منٹی کا رکھ کیا پاک چین سفارتی تعلقات کی بہتر وی سالگرہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنچاب میں خصوصی تقریب کا احتمام تقریب میں چینی کانسل جنرل کی بطول مہمانے خصوصی شرکت چینی کانسل جنرل کا کہنا تھا سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے منصوبے کا دوسرا فیس شروع ہونے والا ہے انڈسٹری زراعت اور آئیٹی سیکٹر پر توجہ ہوگی چینی کانسل جنرل نے یو سی پی کے طلبہ کے لیے پانچ سکولرشپس کا اعلان بھی کیا